تین مدماش آئے جس میں بہنے نے آکر ہمارے نبی کے گندے کو یوں پکڑا اور یوں کر کے یوں کھڑا کیا دوسرے نے آکر دوسرا گندہ پکڑا اور ہمارے نبی کو یوں کھڑا کیا اور تیسلا مدماش پیچھے سے دورتا دورتا آیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے ہمارے نبی صاحب صلی اللہ کے گندے پر یوں ہاتھ رکھا اور اپنے گھٹنے سے اتنا زور سے کمر میں مارا اپنے گھٹنے سے یوں ہاتھ رکھا اور اتنا زور سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر پر جب وہ مار لگی ہمارے نبی آگے گئے سامنے پتھر تھا ہمارے نبی کا گرنا اور وہ پتھر کا آپ کے ساتھ مبالک پر لگنا لیکن میرے پیاروں ہم ہوتے تو چاہ کرتے ہم ہوتے تو چاہ کرتے روتے جن لاتے اس کو دکھا دیتے ہمارے نبی نے نہ دائے والے کو دیکھا جس نے کھڑا کیا نہ بائے والے کو دیکھا جس نے کھڑا کیا نہ اس کھڑا کیا جس نے ہمارے نبی کے کمر کے اوپر اپنے زور سے کھڑا مارا ہمارے نبی نے ان کو نہیں دیکھا ہمارے نبی کا سر مبالک سے نہ ہو مبالک اور وہ کہ ہے اللہ میری کوام کو ہدایت دیتے بہت نادان دین میرے پیاروں ہوتے اتنی محبت کریں پر یہ کہا تھا ان کو ایمان دیتے ان کو نکترین نسلوں میں ایمان دیتے اس نبی کا چہر یہاں بھی ہم کو نہیں دیکھا اچھا لگا وہ نبی جو ہمارے واسطے راتوں کو دیکھے راتوں کو روئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ایک رات میرے نبی اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی میں نے تحجد میں آپ کے پاؤں مبالک پر ہاتھ رکھا جب ہمارے نبی قادر میں آئے اور سلام پھیرا آئیشہ فرماتی آج تو آپ بہت روئے آج تو آپ بہت روئے ہمارے نبی نے فرما آئیشہ اپنے آس نے نہیں رویا اس نے رویا اللہ کسی بھی میرے امتی کے لئے جہنم کا فیصلہ نکرے آج ہماری ماں بہنوں ہمارے نبی نے جو پڑھتا بتایا وہ پسند ہوئی کیا آج کی ماں بہنے مفتی خلید الرحمن صاحب اللہ مہم کرے مجھے یہاں گڑپا کے بارے میں جینا اچھی ماملا ہے جس کے سامنے دائر بتانا ہے وہاں نہیں بتاتی ہے آپ گھر میں جاؤ کوئی دھنڈی سندی بنی ہوئی دو پٹا پٹا ہوا کئی کھانا پک رہا ہے کئی پہ چاڑو لگ رہا ہے کئی پہ پوتا لگ رہا ہے شوار آ رہا ہے اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہے کوئی دھنڈی سندی بنی ہوئی ہے لیکن یہی عورت کو بولو شادی میں جانا ہے یہی عورت کو بولو شادی میں جانا ہے کیسے کپڑے ہوتے ہیں کیسا چمکنا ہوتا ہے کیسا نمکنا ہوتا ہے تو جس شوار کے سامنے اپنا حسن بتانا تھا وہاں حسن کو دفن کر دیا وہاں خوبصورتی کو دفن کر دیا جس کو نہیں بتانا تھا وہاں پہنچ گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ایم امرہا جی اس تعدرد و خراجت فہن نازانیہ پوچھو علماء کرام تو ہمارے نبی نے فرمایا کوئی عورت خوشبو لگائے پرفیوم لگائے اور اس پرفیوم کی بجان سے مرد اس کی طرف دیکھے ہمارے نبی فرما جے قیامت میں وہ آئے گی اس کا نام ان عورتوں میں ہوگا جو زینہ کروانے باتے ہوگی زرہ تو سوچیں ہماری ماں بیتے زرہ تو سوچیں شوہر کے سامنے تو تڑا تو تڑا سے باتیں ہو رہی حالانکہ ہمارے آقا نبی صل اللہ علیہ وسلم کے سامنے دس ارتے آئی دس ارتے آئی دس آپین ا echoes اور سب سے آگے ہمارے نبی صل اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مخترمہ حدرت امی سلمہ آئی اور آ کر کیا کہا سارے ہوتے رو رہی ہیں ہم دس ہی آئی ہیں باکین سارے ہوتے پردے میں پڑکر رہ رہی ہیں ہمارے نبی نے اپنی بیوی امیہ سلمہ سے پوچھا پوچھو کیوں رہی ہیں پوچھ کر آئے ہیں کیوں رو رہی تو ہمارے نبی نے کہا پھر امی سلمہ بتاؤنا یہ عورتیں کیوں رو رہی یہ عورتیں کہہ دیئے مرد تو آپ کے پیچے نماز پڑھیں مرد تو مریضوں کی عیادت کریں مرد تو جنازے کی نماز پڑھیں مرد تو دفن کفن میں شریک ہوئے مرد تو اللہ کے راستے میں جاوے ہم گھر میں بیٹھی رہے ہیں ہم کو نہ تو جماعت کی نماز نصیب ہوتی ہے نہ عید کی نماز نصیب ہوتی ہے نہ جماع کی نماز نصیب ہوتی ہے نہ کفن دفن نصیب ہوتا سننا ہمارے نبی نے کیا فرما مطلب ہے کہ یہ عورتیں مردوں کی طرح سواف کمانا چاہتی ہے امی سلمہ نے فرما یہ مردوں کی طرح سواف کمانا چاہتی ہے ہمارے نبی نے فرما اللہ کی قسمی کو کہے دو چار کام کریں بغیر ہی سب کتاب کی جنت میں تفیل ہو جائے گی کتنے کام کریں چار کام ہو امی سلمہ نے ساری عورتوں کو کہا سنوہ سنوہ جائے کام کرنا ہمارے نبی نے فرما قال قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم قلو قال قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ایوم امرأت صلت خمسها وأدت سکاتها وصامت شاغرها وأطاعت بالاها دخلت الجنة بغیر حساب ولا کتاب ہمارے نبی نے فرما جوہ جفرد نیواتا ہمارے نبی نے فرما امی سلمہ ساری عورتوں کو کہتو کتنے کام کریں بہلا کام پانچھو کی نماز پڑھیں نمبر دو سال کی زقادتہ کریں نمبر دی نمضان کے وہ جوہ کام بتایا اطاعت بالاها اپنے شوہر کی فرما برداری کریں اپنی آواز کو شوہر کی آواز کے نیچے لکھیں دخلت الجنة بغیر حسابیوں ولا کتاب ہمارے نبی نے فرما امی محمد قسم خطا ہو یہ عورتیں بغیر حسابی نام کے جنت میں چلی جائے گی آج یہ عورتیں شوہر کی فرما برداری انہیں بولو نا شوہر کی فرما برداری شوہر کی آواز کے اوپر ہماری آواز کی اور ایک عجیب ہوگری بات ہے میں بات ختم کرنے پڑا ہوں لیکن ایک عجیب ہوگری بات میں کہوں گا اور خاص کر ہماری ماں بہنوں کو کہوں گا اور آپ کڑپا والوں سے بھی آخر میں پوچھوں گا پھر میں ایک فائنل بات پڑا جاؤں گا لیکن یہ بات سننا میرے کوئی یہ بتاؤ کہ مرد زیادہ عقل والے یا عورت آج تکڑپا میں کسی نے آپ کوئی سوال سوچھا ہی نہیں تھا بھائی مرد عقل کس کی زیادہ بھائی بولو نا ہاں بولو نا آپ کو ابھی نہیں ہے وہ نہیں دیکھنے ہی لیا بولو نا عقل کس کی زیادہ مرد اس لئے اسلامی عدالت میں گواہی کے لئے دو مرد اور اگر دو مرد نہیں ہے ایک ہی مرد ہے تو اللہ کیا فرما ہے اگر ایک ہی مرد ہے تو اس کے ساتھ میں دو عورت ہے کیونکہ دو عورت کو ایک مرد کی عقل ملتی ہے مرد کو ڈبل عقل ملی عورت کو یہ قرآن میں نہیں کہا فَإِلْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُوا اَمْرَغَتَانِ انہا فرماتے اسلامی عدالت میں بولو کتنے قواہ ہونے چاہیے دو مرد اور اگر دو مرد ایک مرد ہے تو ایک مرد کی جگہ کسی عورتے ہونی چاہیے تو معلوم اقل کس میں زیادہ تو بولو ہاں قرآن میں آیا بولو نا یہ تو میرے کو نہیں ملو میرے سے زیادہ جگتے صدر 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 میں تو یہ سمعت ہاں گجرد والے بیوی سے جگتے یہ زیادہ جگتے بولو نا مرد کی عقل لیکن بخاری شریف کی روایت ہے یہ علماء مفضی قدر الرحمن کو پوچھو بخاری شریف کی روایت ہے اگرچہ ہمارے نبی فرماتے مردوں میں عقل زیادہ ہے لیکن اللہ نے عورتوں کو ایک پاور دیا ہے صحیح میں ایک پاور دیا ہے عقل میں مرد آگے لیکن اللہ نے قدرت کی ایک پاور عورتوں کو دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مخاری شریف کی روایت ہے اگرچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاور اللہ نے عورت کو دیا ہے بڑے سے بڑے عقل والے مرد کی عقل کو موڑا کے لیکے چلی جاتی ہے اور رونا تو حفیظ ریزمہ نہیں سا رونا تو صدر صاحب آپ کو تجربہ ہوگا صدر ایسے ہی تھوڑی بنتے میرے کو بھی بولتا جاربا مرد کیا مرد کیا مرد کیا کہ موڑا آپ بیوی سے درتے مرد کیا میں نے کہا گوڑا میں تو کوئی نہیں آپ کو بانگویل کا واقعہ سنا رہا اس میں کو دینا موڑا آپ بیوی سے درتے میں نے کہا بے بیار کرنے کسی کے آن تک ہمت نہیں سوائشتے اٹھا نہیں پوچھونا میں نے تو کون ہو تھا میں نے کہا موڑا ماف کرنے چلل چلل موڑا میں تو ایسا پوچھتا ہوں کہ آپ اتنے بیان کرتے تو گھر میں بیوی آپ کا بیان سنتی ہے میں نے کہا گھر میں سنتا ہوں پھر مجھے کہنا کہ ہم ڈڑتے ہیں میں نے کہا دیکھ تو بانگا جا بیان جا کڑپا آہ کی گجرات جا ہوا ہر جگہ کانا ہی ہوتا ہے یہ عورتوں کی شتائش بڑی عجیب ہوتی بڑی عجیب ہوتی ہے ذرا تھوڑا سا دکھ آیا یہ میں نہیں کہتا ہوں یہ موسیق خلیل و رحمان گواہ ہے انشاءاللہ بخانی شریف میں لکھا ہے یہ عورتوں کے اوپر تھوڑے حالات آئیے نا یہ ان سر پکڑتا رہے ہیں اللہ اللہ پچیس سال یا گھر میں ہو گئے ایک دن بھی میں نے سنکہ نہیں دیکھا ایک دن بھی میرا معرام نہیں مرانا کم بکھا جب آئی تھی تو چالیس کیلوں کی تھی ابھی ہسی کیلوں کی ہو گئے بیٹھے تو اٹھ نہیں سکتی اٹھے تو بیٹھ نہیں سکتی ہمارے نبی نے فرما سب سے زیادہ ناشکری کر دی تو یہ عورتیں کر دی ہیں دن کا آتا تو پوری زندگی جو اوپر پانی پھیل دیتی ہے لیکن یہ سب ہے اے عورتیں عقل میں کمزور عورتیں عبادت میں کمزور ہاں عورتیں جسم میں کمزور ایک چیز ضرور ہے میرے پیارو تو جو ہمارے نبی نے فرما اس کے پاس ایک عنا نے پاور دیا ہے جو بڑے سے بڑے مرد کی عقل کو اڑا کیوں کہ جدی پڑپا میں ایسا ہوتا ہے ہاں ہوتا ہے ہوتا ہے لفی فیسور ہوتا ہے ہم گھر میں جائیں گے ہم گھر میں جائیں گے تو اس کا تھوڑا ستھینہ ایساں بنا ہوا ہوگا کیا ہوا کیا ہوا تو وہ کہے گی ہم کو کلیبین رہی تھی پڑوس کی گھر میں رہی تھی اچھا کبھاٹ آیا ہے کبھاٹ سکتے ہو کبھاٹ دور دے دو علمانی مانی اچھا کبھاٹ آیا ہے تو ہم کیا میرے پھائی میں مہلوی آتی ہوں ہمارے پاس چیپا گھر نہیں ہوتی ہے وہ بزنسمن آتی ہے وہ اپنی بیوی کو کبھاٹ ناکے دیا ابھی اتنی خوشیاں دے وہ یہ نہیں بونے گی زد نہیں کرے گی کھالی چہرہ بولو ایسا ایسا بڑا چڑھائی اگر ہم اس پر بولیں گے کھانا کھانا بیچ رہے ہم نے کہا دھرم پانی دھرم پانی آگیا ہم نے کہا تھنڈا پانی تھنڈا پانی آگیا کپڑے آیان کر کے تو کپڑے آیان کر کے آگے میں دوریا لکھرا تو دوریا لکھرا لیکن مو چڑھا چلا یہاں تک اگر آت کو ہم سوئے گی ہے تو ہمارا چہرہ ایسا اگر دھول میں خوڑا ہاتھ دکھا ایسا لیکن ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ایک دن دن تین دن چھوٹی دن یہ کہے تھا مجھے مولوی ہوگا میرے جیسا چل کپڑے لکھرا وہ اندر اندر سے اکنی خوش ہوتی ہے کہ میرا کام چل گیا لیکن میں کہتا ہوں تیرا کام نہیں چل گیا میرے نبی کی زبان مبارک چل گئی ہمارے نبی نے فرمایا ادھا ہماری لکھ رجول العازیم یہ بڑے سے بڑے اکل والے ملکی اکل کو اڑا کے لے کے جائے گی آپ دیکھو گے تین دن کے بعد اس کے گھر کے بعد ٹیمپو کھڑا ہے اور کبھاٹ اٹھا وہ پوچھے گی پیسہ آپ کو بولتے جانے تین تین پہلے پیسے تو فکر مت کر میری جان تو فکر مت کر کیونکہ موبائل میں جان لیتے ہو نا جان تو فکر مت کر میری جان فکر مت کر یہ جان کے اوپر ایک بات بتاؤ نہیں نالاز ہوئے آپ میں سننے جیسی باتیں ایک بڑا آدمی اسی سال کا صدر صاحب تمہارے اور میرے سے بھی نموی عمر کا ایک بڑا آدمی اسی سال کا اپنی بیوی کو کیا بولے مالو میری جان بولتا ہے بھائی میری جان ایک دن مہمان آگا مہمان کے بچ پین میری جان میری جان میری جان میری میمان آگے بھڑکا بھٹے شرم کر اسی سال میری عمر ہو گئی مہمان کے سال ابھی بھی میری جان میری جان کرتا ہے نام سے بولا نام سے بولا تو گلتا ہے اس کو میرا کیا بول نہیں ملے گیا آج دس سالوں میں نام بول گیا اب میری جان میری جان بول کر میری جان بچا تھا تیرے پیٹ میں کار کو دفتا ہے آج میں میری ماں مہنو کو کہنے آیا ہو اور میں نے خجرات میں بھی کہا کہ جب اللہ نے آپ کو یہ طاقت دی ہے اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے اللہ نے آپ کو یہ ایک ایک پارٹ آپ کو زندگی میں دیا ہے کہ آپ بڑے سے بڑے مرد کی حقر کو اڑا کے رہ جاتے ہیں آپ نے چاہا تو گھر میں ٹی وی آ گیا آپ نے چاہا تو گھر میں لیپ ٹاپ آ گیا ہماری عورتوں نے گھر میں چاہا تو کمپیوٹر آ گیا ہماری عورتوں نے دھکاتا کیا وہ 80-80 ہزار کا موبائل آ گیا ایک ایک لاکھ کا موبائل ہمارے گھر میں آیا ہماری عورت نے جب کہا مجھے آج کھانا نہیں پکانا تو ہم باہر سے ہوتل میں سے کھانا لے کر آئے روٹی نہیں پکانا تو باہر آنٹر دے کر آپ نے روٹی منوایا عورت نے اپنے سب بات منواہی ہے اور یہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ منواہی ہے کاش کھڑپا کی ہمارے ماں پہنے میری پیاری ماں پہنے اور پیٹیا آج سے انادہ کرے کہ میں میرے شوور سے نماس کو منواہوں گی انشاءاللہ مو چڑھاتے ہوئے فجر کو اٹھا تو پہنے پہنے دن کوئی صحیح بولے گا اٹھ کر ابھی دو کونزی بود پڑھتی ہے کہ میرے کو پڑھنے کے لئے مول رہی میری مو چڑھاتے میں دوسرے جب میں مو چڑھا رکھے تیسرے جب آپ کو سونے سے پہلے بولے گا فجر میں اٹھا دے گا بولے گا یا نہیں بولے گا فجر میں اٹھا اور جب فجر کا وقت ہوگا اٹھائے گی فورم وضو کرے گا دو رکار سننن پڑے گا مسجد میں جائے گا دو رکار فرص پڑے گا جب وہ ٹھکھتا ہوگا تو اللہ اسمان پر فرشتوں کو کہتا ہوگا اس کو میں نے جنتی بنایا مگر اس سے پہلے میں نے اس کی بیوی کو جنتی بنا لیا بیوی تو چاہے تو ایک ہی موقع میں جنتی بن جائے اپنے شوہر پہ محنت کرے اپنے اببہ پہ محنت کرے اپنے بیٹے پہ محنت کرے اپنے بھائی پہ محنت کرے اگر یہ چاروں بن گئے یہ بعد میں جنت میں جائیں گے وہ خاتون پہلے جنت میں چلی جائے کہ کاش ہماری محنت کرے تو میرے پیارو میں پھر اپنے ہوئی بات پر آ رہا ہوں اچھے دن آئیں گے بلائیں گے انشاءاللہ وہ کڑپا میں ابھی سے آئیں گے انشاءاللہ یہ دعا ہوگی اور ابھی بلہ ابھی انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے دو کام کرنا ہوگا جس میں پہلا کام بلو اللہ سے درنا لا الہ اور دوسرا کام پورا مجمع ساتھ میں بولے گا مصطفیٰ کا دامن یعنی بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی مصطفیٰ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی میرے پیارو ہر نبی کو محراج ملی ہر نبی کو محراج اس کو کہتے ہیں کہ اللہ اپنے پاس بلا ہوئے وہ بھی انعاموں سے نوازے حضرت نوہ علیہ السلام کو محراج ملی توفان میں حضرت یونس علیہ السلام کو محراج ملی ہر نبی مولانا نے محراج جہبہ اپنے پاس بلایا اور انعام دیا لیکن سب نبی کم محراج ملی سبیل پر ہمارے نبی وہ میرا جبیلی ہر شکر ہے کیونکہ ہمارے نبی آنگرے آسمانوں پر لی ساتو آسمان کو پاک وہ رو سبانہ تھا آٹو جنتوں کو اور اس کے بعد سیدرین پر نمتہا کو پاک اللہ کی تجندیوں کو پاک اور آنے سامنے اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْغُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّدَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَعْبَ قَوْسَيْنِ اَوَدْنَا بالکل اللہ کے قرید اللہ نے کہا دیا ہر نبی کو میراج دی فرش مر میرے مصطفیٰ تمہیں میراج دی ہے آنشہ بھرس میرے پیارو آج سب ساپ میں بولیں گے جو اللہ سے ڈریں گے انشاء اللہ مصطفیٰ کا داون اور ہماری ماں بہنوں کو کہوں گا پردہ کریں انشاء اللہ صرف پردہ نہیں اپنے آپ کو اسلامی طریقے پر تھاننا کیونکہ دیکھو ماں بنے گی تو بیٹا بنے گا انشاء اللہ امام راسی رحمد اللہ علی عربی میں تفسیر ہے تفسیر راسی امام راسی رحمد اللہ علی نے ایک جملہ لکھا ماں بہنوں کے ایک جملہ میں کہتا ہوں کوئی ماں بہنوں پر تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ایک جملہ ماں بہنوں کے لئے کافی ہے امام راسی بھی سے عراقان العوند معاوچا امام راسی کہتے ہیں جب ماں نافرمال ہوگی اورو ماں تو بیٹا کیسے تو بہنوں پردہ رہو کیونکہ لگڑی سیدھی ہوگی تو سایاں سیغہ ہوگا لگڑی تیڑی ہوگی تو اس کا شیڈوں بھی ماں اگر ٹی وی کے سامنے ہوگا ماں سیریت دیکھتی ہو ماں موبائل پر غلط کام کرتی ہو ماں موبائل پر ایل فیل باتیں کرتی ہو ہماری ماں میلے دھیبت کرتی ہو جوگلی کرتی ہو موبائل پر اصابت کھنا کرتے ہو وہ بولے میرا بچہ فجر یہ نمہ نہیں پڑتا تو کیسے پڑتا جب لگڑی تیڑی ہے تو سایاں دی اس نے ہمارے گھر کی عورتوں کو اللہ نے بہنیا دی رول دیا ہے اللہ اس رول پر قائم کرنے کی تو فکر تا فرما رہے اب میں جائے یہاں سے جا رہا ہوں تو جاتے جاتے ہیں ایک بار کہہ دوں یہ کورونا کا جو پروپنم آیا میں چاہتا ہوں کہ اس کا ویکسین دیکھے جاؤ اس کا کو دیکھ رہے ہیں فری دے رہا ہوں بھائی کورونا کو ویکسین تو ابھی کبھی گورنمنٹ کہتی آیا کبھی کہتی نہیں آیا کبھی پپنسری کبھی نو پپنسری لیکن ہمارے نبی نے تو ویکسین پر پہلے بتایا ہے ہمارے نبی سعج سلام نے ویکسین سی وہ پہلے بتایا ہے آپ کو معلوم ہے انہیں دو یا نہیں تو کورونا کا ویکسین سی ہماری ماں پہلوں کو بھی کام آیا ہے آپ کو بھی بھی سب موت آجے بھائی سب موت آجے اور دنیا کا ویکسین کسی کو بے ہوش کرے گا ہمارے نبی کا ویکسین بے ہوش کو ہوش میں نکرائے گا کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی آپ کو پورا واقعہ سنا رہا کہ یہ ویکسین کیسا ہمارے پاس ہے ہم سے بڑا بٹو کوئی دی کہ جنہوں نے آج تک یہ ویکسین کے بارے میں سوچائیں آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے ہمارے نبی وعظ فرمائے اور صحابہ کرام سن رہے ایک صحابی وہاں پر بیٹھے دور جن کا نام آپ سنو حضرت عبو ہو رہے رہا ہے وہ کیا نام حضرت عبو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا دیکھا کہ اب وہ ہو رہا ہے وہ رہے ہیں پیٹ پکڑ کے بیٹھے ہمارے نبی نے وہی سے پجا اب وہ رہا ہے ماں باللو کہا کیا ہوا پیٹ میں درد ہو رہا تو آسانا اب وہ رہے رہا نے وہی سے کہا بول نہیں سکتا وہ درد ہو رہا ہے ہمارے نبی نے فرمایا وہ زمانے میں جو بھی علاج محال جاتا تھا ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے لئے صلی اللہ سب کر لیا جس نے جو علاج بتایا سب کر لیا مگر پیٹ کا در، بولو ساتھ میں پیٹ کا در کھاتا ہم ہمارے نمی نے فرمایا ادھر میں علاج بتاتا ہوں جیسے ہمارے نمی نے فرمایا میں علاج بتاتا ہوں اب وہ رہنا ہیوں پیٹ پکڑ کر رہا ہے اور سارے صحابہ کے کان مبارک کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول پیٹ کا علاج بتائیں گے یعنی دو دوا بتائیں گے جہاں میڈیکن فیل ہوتا ہے وہ ہمارے نمی کونسی دوا بتاتے جب اصطرہ نمی نے قریبا ہے ہمارے نمی نے فرمایا وزو بھول کر رہا ہے کیا فرمایا اب وہ سامن میں ایسا کو نہیں تھا کہ جامان مازم دنبولینے پیچھے وزو کرنا وزو کرنے کا ہاں جا رہے کا اللہ کے رسول کو اترہ دھو گا ہے وہاں پر جاؤں گا لوٹانوں گا وزو کرو گا اللہ کے رسول کو ہمارے نمی نے فرمایا میں اٹھا ہوں وزو بھول کر رہا ہوں کہیں وزو بھول کر رہا ہے جیسے آئے پیٹ پکڑ کر رہا ہے اللہ تعالی نبی نے قلوبی ہمارنی کو فسل لی چلو نماز شروع کرو اچھا وہ فجر کا وقت تو تھا نہیں وہاں فجر کا وقت ہوتا تو سکڑے ہو جاتے ہیں زہر کا وقت نہیں نہ اثر کا وقت نہ مغرب کا وقت نہیں شلال فارد نماز کا وقت نہیں ہمارے نبیلے پرسبابہ ہمارے نماز پڑھو ادبو ارے نماز میں کونسی نماز کہاں نفر نماز پڑھو اگو ارے نا فرما کہ میں کھڑا خدا اللہ اکبر اگو ارے نا فرما نماز ہو گئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہے بہرہ نماز میں شفا بھی دیتا ہے نماز میں شفا بھی دیتا ہے جہاں سارا میڈیکل ختم ہو جاتا ہے وہاں ہمارے نبی کی نماز شروع ہو جاتی ہے آج میں پورے مجمع کو کہوں گا بہرہ نے کونسی نماز پڑھی ہے ساتھ میں بولنے کونسی پڑھی فجر پڑھی جب نفل نماز میں شفا ہے اور نفل نماز آج کا ویقسید ہے وہ قسم کھا کر بولو ہماری پانچ نمازوں میں کتنی شفا ہوگی ہماری نیتر کی نماز میں کتنی شفا ہوگی پہنس اور باجیب نمازوں میں کتنی شفا ہوگی تو ویقسیم جان بھی ہواں کوئی جاتا ہے اور ہماری یہاں پہ اگر خجرات میں یہ ہوا تھا وہ کچھ ہم لوگ اس کو کارا کرتے ہیں کارا ہمارے گاؤں میں بھی بہت جگہ تھا کہ بھائی یہ پیو اسے یمینٹی آتی ہے اور کورونا دور باگ جاتا انہوں نے میرے کو کہا مولانا وہاں پہ پہ گھایا تھا لیکن میرے کو ملا نہیں میں نے کہا وہاں ویقسیم نہیں ہے ویقسیم آسا کہ گھر میں نے کھا ہوگا ہے نماز میں آجاؤ اللہ کی قسم نماز میں آجاؤ اللہ کی قسم خاتر کہتا نماز میں آجاؤ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نوک ڈاؤن میں میرا کاراو بار بند ہوئی بہت سالے لوگ روٹے گرزے میں ٹھوپ گیا کوئی کہتا گرزہ دیا نہیں اسی کو رات کو نینٹ نہیں آتی یہ بات بتاؤ ہم وہاں بتاؤ اللہ کیا فرماتے اللہ کیا فرماتے اللہ کیا فرماتے نمازی بن جا تو اللہ کیا فرماتے پھر اللہ کیا فرماتے تیرے آکھے میں سے کام نہیں چلے لائے بیوی بچوں کو نمازی بنا دے بیوی کو بھی نمازی بنا دے بچوں کو بھی نمازی بنا دے تو بھی نمازی بندیا اور نماز میں جھم جا اللہ فرما دے جا میرا بندہ اب روزی دھوننے مت جانا روزی دھونتے دھونتے تیرے دروازے پر آجائے روزی دھوننے مت جانا روزی تیرے دروازے پر آئے گی اللہ نے فرمایا وَا مُرْحَذَ لَكَ بِالصَّلَىٰ بھڑو وَا مُرْحَذَ لَكَ بِالصَّلَىٰ تِوَاسْتَبِرَا لَيْنَا اللہ فرما دے تُو بھی نمازی بن جا تیرے گروانوں کو بھی نمازی بنا دے اللہ فرما دے روزی مقت دھوننا روزی دھونتے دھونتے تیرے دروازے پر آئے گی تو میرے پیانو آج میں یہاں سے جانا ہوں پر آپ پر تنسو ساڑھے ہم نے انشاءاللہ ملاقات ہوگی یہاں پر لیکن وہ تو میرے فلائٹ پر ٹائنگوں میں مطلب ہے کہ آجائے ونٹے میں ہم بات کر کے چلیں گے انشاءاللہ ملاقات کر کے چلیں گے انشاءاللہ لیکن اس وقت جو مجھے آپ کو بات کہنا ہے اور جہاں جہاں ہو سکے میرا یہ پیغام پہنچا دینا آپ کا میرے اوپر بہت بڑا حسان و قرم ہوگا یہ پیغام پہنچا دینا اچھے دن ہے ہمارے اچھے دن کسی کے ہوئے نہیں ہوئے ہمارے بلو ہمارے میں کہتا ہوں شروع ہے تو کا افیل کام کرلوں ایک اللہ کا در انشاءاللہ انشاءاللہ جتنی کلت چیزیں موبائل میں فائل آئی انہیں سب کو ڈیلٹ کرو اللہ کی قسم یوں بٹن دبا کر ڈیلٹ کرو گے ہمارا قدم جردہ در جائے گا انشاءاللہ سب سے پہلے انشاءاللہ 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 نمبر دو ساتھ میں مصطفیٰ کا دامن پورا بجمہ میری بابے میں دن دن میں آپ لوگ بلند آباس ہاتھ اوپر اٹھا کر کہو گے انشاءاللہ نماز پڑے گئے انشاءاللہ اس موقع کی سب سے بڑی کامیابی انہ کا دہر مصطفیٰ کا دامن اور نماز کا دامن سب پورا بجمہ ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ بولو کل کی فجر انشاءاللہ موقع شام انشاءاللہ بولو موت آجائے تو کمارا لیکن ہماری نماز قضاء پورا بجمہ ہماری نماز قضاء ہاتھ تیچھے رکھے اور کان کھوئے کر سنے قرآن سے بڑھ کر کوئے کلام جو ہم نے شروع میں کہا تھا اللہ فرما کہ مرد ہو یا عورت ہو نماز پڑھ دنیا آخرت دنہارے قدموں میں ہو اچھارے میں پارے کی پہلی آئے کام کوئی آدھو بھی پڑھو ملے ساتھ میں اللہ نے کیا فرمایا کیا ترجمہ ایک کلمہ والا مرد اور ایک کلمہ والی عورت دنیا آخرت دنے قدموں میں آگئی لیکن آگے شرط کیا بتائی پڑھو نا اللہ نے فرمایا مسلمان مرد اور تو کامیابی دنیا آخرت دیرے قدموں میں نماز کی پابل نہیں کر لے لغویات کو چھوڑ دے میں کہتا ہوں نماز کی پابل نہیں کر لے موبائل سکندی چیزوں کو ڈلیٹ کر لے دنیا بھی ہمارے قدموں میں آخرت بھی ہمارے قدموں میں اللہ ہم سب کو عمل کی توصیح بتائم ہمارے حبی یانب العالمین میں پورے مجمع کا دنیا کڑھا میں ہکر بیٹھا ہے بہت بہت آپ کا شکریہ معنی عبدالجبار کا عبدی خلیل الرحمن کا معنی شفیل الرحمن صدر صاحب کا حفیر رزوان صاحب کا صداح الدین بھائی کا انگران بھائی کا شاہ نواز بھائی کا اور بھی جب یہ علماء کرام مبجمین اور مقررمین یہاں پر ہیں ان تمام علماء اور آپ پورے سب کا شکریہ اور ہماری ماں بہنے بیٹیوں کا شکریہ جو یہاں پر آئے لیکن صرف آئے اور گئے یہ نہیں بولو آئے اور گئے پھر ایک منطبہ وہ رو کتنے کام کریں آواز نہیں آئی وہ رو کتنے کام کریں پہلا کام نمبر دو مصطفیٰ کا دامن نمبر دین نماز کا دامن اللہ ہم سب کو آمل کی توفیق عطا فرمائے باقی باتیں انشاءاللہ میں سارے آٹھ سے نو بجے یا آٹھ آٹھ بجے سارے آٹھ کے ہاتھ ایک تھا ایک تھا ایک تھا ایک تھا میرے کو بھی سمجھ پڑے سارے آٹھ سے نو بجے تو تُو تُوڑا پہلے رب میں تو کیا ہوگا چاہی میں آٹھ بجے آجا جیسا میں آجا ہوں ماشاءاللہ بات کریں گے نو بجے مجھے یہاں سے نکلنا لیکن نکل کی بات بھی بہت امپورٹن بات ہوگی یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اصل میں علماء کو جمع کرنا میں نے کہا آدموں کو کیا نصیحت کرو آدموں کو خود جاہی کیا آدموں کو نصیحت کرے اس طرح پر نے کہا بھائی اس بحالہ وہ سب کو آنے دن رکھے علماء کو علماء تو ہے ہمارے بڑے ہیں ماشاءاللہ یہ جو علماء بیٹھے ہیں اس سٹیج پر اللہ کی قسم یہ علم میں عمل میں پریزگاری تقوی میں ہم سے بہت آگے ہیں بلکہ میں جملہ سناتا جو بہت بڑے اللہ کے ولی کا جملہ حضرت جنید بغداد رحمت اللہ نے فرماتے زمین پر علم والوں کا احترام کرو اگر یہ علماء نہ ہوتے ہمارے جنازے کی نماز پڑھانے والا بھی کوئی نہ ہوتا یہ علماء بھی عطا کرتا ہوں اور ملاقات ابھی کرو چکل کرو جب میں نے دیکھا گاڑی سے اترا تو یہ پورا مجموع دوڑا دوڑا ملاقات کے لئے آ رہا تھا اور میرے کو دو ہاتھ سے حساب پکڑ کے یہاں پر لے آ کے میرے کو بٹھا دیا تو میں اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ ملاقات مجھے اس لئے کرنا ہے اس لئے کرنا ہے کہ معلوم نہیں اس میں سے کون اللہ کا ولی بیٹھا ہوگا اس کا ہاتھ یہ ہاتھ پہ لگے گا اللہ اس کو بھی ولی بتا دے گا ملاقات تو ہم سے کرنا ہے لیکن آپ سے پوچھوں ابھی کرنا ہے کہ سوبر کرنا میرے حضر سوبر سوبر بھاب دوڑ رہے گئے لیکن یہ بہت روشیہ دے یہ کیوں کہا رہا ہے ملوم ہے سوبر کیلئے ابھی ملاقات کریں گے تو کل کوئی نظر نہیں آئے گا کل کوئی بھیک وہ تمہاری گھڑی تو وہی کی وہی کوئی ہوئی ہے آدھا گھر جوار بولو آپ کو وہاں سے پیسے جائے چلو آدھا گھر لیک بات بولو میں کوئی اچھا ہوں ہم مفتی صاحب کھڑے ہوئے میں کوئی اچھانا کی ایک بات کی آدھائی سب سنیں گے انشاءاللہ بہت پتے کی باتیں جو ہماری یہ باتوں سے بہت میلی چلی باتیں